لوگوں اللہ کے جتنے وعدے اور وعدے ہیں حق ہیں جھوٹ پر، توہمتوں پر، الزامات پر، نمالیں چھوڑنے پر، دعوت کی محنت میں کمی کرنے پر، ایک دوسرے کیسٹس سے کھیلنے پر، کسی کی ٹوپی اچھالنے پر، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھیں جتنے سکات نہ دینے پر، حج فرد ہے نہ کرنے پر، جتنی وعدے ہیں وہ سب حق ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توافر کعبہ فرمارے گا اپنے ساتھی سے ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ دیکھ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو کرا دینے سے زیادہ سخت ہے کون ہے کعبہ؟ کعبہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت کے مظاہرے کی جگہ امالی علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس بیت اللہ پر خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے چار طرح کیے عدم سے وجود کے اعتبار سے مسجد کی بنیاد پر اپنے کو ڈالنے والوں کی روٹی روزی کے اعتبار سے ان کی آواز کو عالمِ عرواح تک پہنچانے کے راستے اور جب یہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے راستے میں رکاوٹ آئی تو خدا نے اس کو تباہ و برباد کیا اور وہ عبابیل کے راستے ابراہ کو ختم کیا اس طرح خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے کیا وہ بیت اللہ جس کی چھت پر سب سے پہلے فیصلے آتے ہیں بیت معمور سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو سب سے پہلے وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پر آئے گی وہ ملتظم وہ مذابِ الرحمت وہ طوافِ کعبہ وہ کعبے کی چاروں دیواریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کی آبرو ریزی کس کعبے کے مالک کے ہاں وہ ربال بیت ہے وہ ربال بیت ہے اس لئے اب دل مطلیب نے یوں کہا تھا مجھے کیا کرنا مجھے نہ میرے اونٹ چاہیے وہ جس کا ہے وہ سنبھالے گا دیکھے گا وہ کام جس کا ہے وہ سنبھالے گا گھر جس کا ہے وہ سنبھالے گا نیمانا نیمانا جب آگے بڑا ہے حق تعالیٰ شاہ نہو نے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا قیامت تک کے لئے عبرت کا واقعہ رہ گیا اس لئے انبیاء کرام رسول عظام صحبہ کرام علیہ السلام والتسلیمات اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ جی خوش کرنے کے واقعات نہیں ہیں یہ دماغی دماغ کی عیش کے لئے نہیں ہے یہ کانوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں ہے لوگ گانے سنتے ہیں ہم صحبہ کے واقعات سنتے ہیں لوگ گانے سنتے ہیں ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں لوگ گانا گاتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیوریاں بناتے ہیں آسمان میں یوں اور پہلے میں یوں اور تیسرے میں یوں جیسے فلاسفہ ہر نبیوں کی باتیں کرتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے ہر واقعے کی شروع میں بیچ میں اخیر میں یہ بات ملے گی کہ خدا خود کہتا ہے فَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْسَارِ آنکھوں والو آنکھوں والو آنکھیں کھلو فَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَلْبَابِ عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شاتھی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھی فرما رہے ہیں اور طواف کی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے اللہم اِن كُنْتَكَتَتَّنِ فِي الشَّعَادَة فَأَسْبِتْنِي فِيهَا اے خدا اگر تُو نے مجھ کو شعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے اس میں باقی رکھیو وَإِن كُنْتَكَتَتَّنِي فِي الشَّقَاوَا بدبختوں میں بدنصیبوں میں اگر تُو نے لکھ رکھا ہے اے خدا میرا نام وہاں سے ہتا دے تُو تو سب تُو کر سکتا ہے یہ دعائیں کرتے تھے آنکھوں سے آسو بہتے تھے اور کسی کی سعادت و شقالت کا کسی کو پتا نہیں خدا ہی جانتا ہے کسی اللہ جزائے خیر دے مولانی صاحب رحمت اللہ نے جو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے صحابہ کی یہ پوری صیرت ان کی یہ پوری زندگی اس محنت کے اصول ذاتے اس میں چلنے والوں کی معاشرت ان کا رہن سہن ان کے اخلاق ان کی ایک دوسرے سے محبت اور ان کا ہر وقت خدای مددوں پر نظریں کوئی عمل کوئی بات کوئی حرکت کوئی جذبہ کوئی خیال ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی مدد رک جائے مجھے یاد ہے حضرت سعی بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج کو سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہا تھا تو اس سے پہلے پوری فوج پر ایک تائرانہ نظر ڈالی تھی صحابہ تھے لیکن بڑوں کا امتحان بھی انہیں کے حساب سے ان کے آزمائش بھی ان کی جانچ پرتال بھی کہ پوری فوج میں کوئی معاشیت کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا اس لئے کہ گناہ کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی لیکن وہ تو حضور کے یہاں کے تربیت یافتہ تھے ان کے تو خیالات بھی پاکشا اس لئے میں تو مسجدوار جماعت کے لئے عرض کیا کرتا ہوں لَمَسْجِدٌ اُسْشَعَلَتْ تَقْوَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِي ہی رِجَاد پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حق دار ہے یہاں آپ کو رہنا چاہیے کیوں فانوس باہر سے منگوائے گئے ہیں قالین بچھائے گئے ہیں وہاں کہاں قالین کہاں فانوس کہاں شمائے ہیں فِي ہی کہ اس کی وجہ کیا کہ اس مسجد میں آدمی ہیں اس مسجد میں آدمی ہیں آدمیوں کے کیا کمی دنیا ساری پھری پڑی ہے نہیں نہیں اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت سنو تمام مربوبات تمام معلوفات تمام محبوبات تمام چوئیسیں تمام پسندگیاں تمام جذبات تمام خیالات سب دنوں سے رخشت ہو چکے ہیں ایک ہی چیز دل میں رہ گئی ہے ہم پاک ہو جائیں ہم پاک ہو جائیں کہے سے عقیدہ ہمارا پاک یقین ہمارا پاک نظر ہماری پاک جذبات ہمارے پاک اجتماعی قربانی دو ہزار چوبیس اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت گریبوں میں تقسیم کیا جائیں گا جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں حصہ بک کروانی کیلئے اس نمبر پر رابطہ کریں موسیقی